برطانیہ کی اکسفرڈ یونیورسٹی میں تیار ہونے والے اکسفرڈ ویکسین کے اتدائی نتائج سامنے آگئے ہیں اور ان نتائج کے مطابق یہ کرونا وائرس کے خلاف شنگ میں اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ انتہائی حاصل آفظہ ہیں اور بہت ہی امید ہوتا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے دنیا کے ایک مدبر میڈیا اورگنائزیشن بی بی چی نے اسے اپنی بریکنگ نیوز میں جیا اور کہا کہ جو انسانی ازمائش کی گئی تھی تو وہ تقریباً ایک ہزار ستتر افراد پر کی گئی تھی اور جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو اگزیکٹلی وہی جو ان کی خبر ہے اسے شیئر کر لیں آپ کے ساتھ وہ انہوں نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے بنائی گئی کرونا وائرس کی ویکسین کے ابتدائی نتائج آگئے ہیں اور یہ بظاہر محفوظ اور مدافعت کے نظام کو بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہی ہے اس کا تجربہ دس ستتر افراد پر کیا گیا انہیں انجیکشن لگائے گئے تاکہ وہ اپنے جسم میں انٹی باڈیز اور وائٹ بلڈ سیلز بنائیں جو کرنا وائرس کا مقابلہ کر سکیں اس تحقیق کے نتائج نہایت امید واضح ہیں لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ بیماری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے اور اس کا بڑے پیمانے پر ٹرائلز جاری ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ ویکسین جو ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے اور کتنی تیری سے یہ کام کیا گیا یعنی آپ دیکھیں پہلا جو ایجیکشن لگایا گیا وہ 23 اپریل کو اس سال لگایا گیا اور صرف تین ماہ کے عرصے میں یہ جو ہیں یہ ابتدائی ٹرائلز آ گئے ہیں دنیا کا مشہور میڈیکل جرنل ہے لینسٹ اس میں ایک تحقیقی مقالے کے طور پر اس کے نتائج جو ہیں وہ شائع کیا گئے ہیں اور اس کے جو بنانے والے ہیں ڈاکٹر گلبرٹ جو کہ اس آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹاکس فورس کے چیئرمہر ہیں انہوں نے بھی انہیں بڑا پرامیسنگ نتیجہ بتایا ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ انسان کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور وہ ایمیون سسٹم جو ہے اس کے بعد جب وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے کرونا وائرس میں جو میوٹیشن ہوتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے مزید ملٹیپلائی کرتا ہے اس سے جو باڈی کا رییکشن ہے وہ بہت بڑا بہت زیادہ غیر معمولی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو اس آکسفورڈ ویکسین کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں کہ یہ مدافیتی نتام کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور وہ سیلز بھی پروڈیوس کرتا ہے جس سے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کی اجازت کے ہم مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس دانوں نے کرونا وائرس کے جسم میں نوکوں کی طرح نکلے ہوئے پروٹین کی جینیاتی خصوصیات کو اس ویکسین میں منتقل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین کرونا وائرس سے ملٹی جلٹی ہوگی اور انسانوں کا مدافیتی نظام یہ سیکھ لے گا کہ کرونا وائرس پر کیسے حملہ کرنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویکسین جو ہے کرونا وائرس سے آپ کو محفوظ کر دے گا اس پر حملہ کر دے گا اور اس سے قبل کہ کرونا وائرس آپ پر حملہ آور ہو ویکسین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک حفاظتی شیلڈ انسانی جسم کے اندر پروائیڈ کر دیتا ہے تو یہ جو اکسورڈ ویکسین ہے اس کے انتظائج بہت ہوتا 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 ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانوی حکومت نے بھی اس ویکسین کے اندر بہت ہی بڑی تعداد میں انویسمنٹ کیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں پاؤنٹ انہوں نے دیئے اور اسے فاسٹ ٹریک پر رکھا انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسٹرو زینکا فرم ہے جو اس ویکسین کو تیار کری گی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پلٹائز کامیاب ہوئے تو ہم سپٹیمبر تک یہ ویکسین جو ہے وہ بازار میں لے آئیں گے برطانی حکومت نے اس دوائی کے ایک کروڑ یعنی اس ویکسین کے ایک کروڑ ویکسین کا آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے خلاف یہ ایک بڑی کامیابی ہے اب ضرورت اثبات کی ہے کہ اس کے ٹرائلز کو اور وسیع کیا جائے اور پھیلایا جائے ابھی یہ ایک ہزار ستتر پہ ہے تو کہا گیا ہے کہ اسے چیننج نامی پروگرام کے تحت اب تیس ہزار لوگوں پہ کیا جائے گا اور چونکہ برطانیہ میں اب اتنے لوگ اویلیبل نہیں ہیں تو انہیں مختلف ملکوں میں کیا جائے گا جن میں برازیل کا اور ساؤت افریقہ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ بہرحال جو ہے ایک سائنسدانوں کی بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف انہوں نے کرونا وائرس کو سمجھا اس کے حملوں کو سمجھا اس کے جو جسم کے اوپر جو وہ نقصانات پہنچاتا اس کو سمجھا اور پھر اس کے خلاف یہ ویکسین تیار کیا جو کہ انسانی ٹرائلز کے بھی افتدائی مراحل کامیابی سے تیہ کر چکا ہے اور اب یہ دعا بھی کی جانے چاہیے اور امید بھی کی جانے چاہیے کہ یہ ویکسین جو ہے وہ واقعی میں ساری انسانیت کے لیے جو کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا کا شکار ہوا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی اہم دوائی اور ایک پروٹیکشن کے طور پہ سامنے آئے اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دوائیاں بھی بڑی تیزی سے تیار ہو رہی ہیں ہم نے اسی سلطنے میں رحم دعتویر کا تکر کیا تھا جو کہ اوفیشلی ات وقت استعمال ہو رہی ہے ایک دوائی کے طور پر ساری دنیا میں یہ بھی ایک انٹی وائرل ڈرگ ہے اب برطانیہ ہی کی ایک فرم ہے جس کا نام ہے سینرجین اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھی ایک دوائی تیار کی ہے جو کہ پروٹین سے تیار کی گئی ہے اور یہ اس کا نام ہے انٹرفیرون بیٹا اور یہ بھی کامیاب ہے کرونا وائرس کا علاج کرنے کے سسلے میں گو ابھی اس کے بڑے محدود ٹرائل ہوئے ہیں تقریباً سو کے قریب اس کے ٹرائل ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ یہ ایجیٹز آپ کے ساتھ شیئر کر لیں وہ کہتے ہیں کہ the preliminary results of a clinical trial suggest a new treatment for COVID-19 reduces the number of patients needing intensive care according to the UK company that developed it اور اس میں یہ بتایا ہے کہ it uses a protein called انترفیرون بیٹا which the body produces when it gets a viral infection the protein is inhaled directly into the lungs of the patient with coronavirus using a nebulizer in the hope that it will stimulate an immune response اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تک findings آئی ہیں hospital سے وہ 79% وہ بساتے ہیں کہ جو patients ہاتھ پتال میں داخل ہو جاتے ہیں ان پر یہ کامیاب رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 9 دن کے علاج کو گھٹا کر 6 دن میں تبدیل کر دیتی ہے 101 patients کے اوپر اس کی trials کیے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے جائے اب یقینی بات ہے کہ چونکہ trials کی تعداد 101 جو کہ بہت محدود تعداد ہے کیونکہ کرونوں کی تعداد میں لوگ جو انفیکٹ ہوئے ہیں عربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں رہتے ہیں لیکن جو trials آئے ہیں وہ کی تعداد جو کامیابی کی ہے وہ بڑی 79% وہ بتا رہے ہیں اچھا پھر دوسرے اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ directly lungs کے اندر جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے nebulizer کے ذریعے یہ lungs میں اتار دی جاتی ہے اور وہاں پر یہ جا کر کرونا وائرس کے جو mutation ہے اس کو یہ روک جاتی ہے تو وہاں lungs میں آپ کو پتا ہے وہ بہت زیادہ سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے اور پیشن کا سانس جو ہے وہ رک رک کے آنے لگتا ہے ویسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس دوائی کے مطالق interferon بیٹا کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس جو کیفیت ہے یعنی سانس کی جو تکلیف ہے یا سانس کا پھولنا جو ہے رک رک کے آنا اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اور جو ابھی تک ڈاکٹروں کا اور سانس دانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت محدود ٹرائلز ہیں یہ ایک پرامیسنگ ریزرٹ ضرور ہے لیکن اس کو بہت زیادہ وثی کرنے کی ضرورت ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اوپر اس کے ٹرائلز کیا جانے چاہیے ہیں پھر اس کے بعد خود فرم کا کہنا ہے کہ وہ یہ جو ہے یہ ریگولیٹرز کو پیش کی جائے گی اور وہ ریگولیٹرز جو ہیں آرٹیمیٹلی اور جو ڈاکٹرز اور سانس دان ہیں وہ اسے جانچنے کے بعد پھر وہ گو آہیڈ سگنل دیں گے اور اگر انہوں نے یہ انٹرفیرون بیٹا کا گو آہیڈ سگنل دے دیا تو پھر یہ بھی ایک اوفیشل ڈرک کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا ایک پروسس ہے جس سے بہرحال اس دوائی کو گزرنا پڑے گا صرف دعوی یا اس سے کام نہیں چاہ سکتا اس کے ٹرائلز کیے گئے ہیں ہسپٹلز میں ٹرائل کیے گئے ہیں انسان پہ ٹرائل کیے گئے ہیں لیکن وسی پہ مانے پہ ٹرائل نہیں کیے گئے تو انٹرفیرون بیٹا ایک اور دوائی ہے جو کے سامنے آئی ہے کرونا وائرس کے ٹریٹمنٹ کے سکلے میں